اسلام علیکم ایک دس مرلے کا بہت ہی خوبصورت اور شاندار گر آج فارسہ لے کے آیا ہوں لیڈ مارک ریال سٹیٹ کے ساتھ میں ہو گی فائد اللہ خلیل یہ دس مرلے کا گر ہے آپ اس کے فرنٹ الیویشن چک کریں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا فرنٹ الیویشن بھی بنایا ہے اس کے انٹیریر بھی بہت خوبصورت ڈیزائن سے کی گئی ہے تو آئیے گر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ اس گھر کا گرین بیٹ ہے آپ چک کریں اس میں خوبصورت لائٹنگ بھی لگی ہے لوکیشن کی بات کریں پشاور ورسک روڈ پر ایکزیکٹو لاجز جو کہ چوبیس بائی سیون ہارس اس میں سیکیورٹی سسٹم ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ تمام فسیلٹیز ایویلیبل ہے سی سی ٹیوی سکیمرے مسجد اور تمام فسیلٹیز یہاں پہ ایویلیبل ہے یہ اس گھر کا کار پورچ ہے کار پورچ میں دو گاڑی آرام سے پارک ہو سکتی ہے اوپر اس کی سیلنگ چک کریں اچھا یہ وال بے بھی یہ آرٹیفیشل گراس کے ساتھ خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ ایک اضافی سپیس ہے یہ سٹیٹ ہے یہاں پہ آپ کپڑے وغیرہ بھی واش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ نیشنل پلانٹیشن بھی کی گئی ہیں اچھا اب آئیے یہ دیکھیں تو یہ ہے اس کا ایک خوبصورت اور چوٹا سا لاؤن خوبصورتی کے ساتھ اس کا ڈیزائن بنایا ہے سامنے آپ دیکھیں تو نیشنل پلانٹیشن اس میں کی گئی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈرائن روم دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس کا ڈرائن روم اس میں نیچے ٹائل ہے اوپر اس کی بہترین سیلنگ خوبصورت اور پیارا اس کا ڈرائن روم ہے یہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے سامنے اس کا اٹیج بات ہے یہ آپ بات بھی چک کریں اس میں خوبصورت ڈیزائننگ بھی کی گئی ہیں اور یہ دیکھیں تو لون سے اس کا ونٹیلیشن دی گئی ہیں اچھا ایک یہ والا بھی گیٹ ہے یہاں سے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں لونج کی طرف اور یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں تو آئیے یہاں سے آپ کو وزیڈ کراتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہے اس کا خوبصورت اور بہترین سپیشیس اس کا لونج بنایا ہے اچھا میرے رائٹ سیٹ پہ دیکھیں تو یہ فرس فلور کے لیے سٹیر دی گئی ہیں یہاں بھی آرٹیفیشر گراس کے ساتھ یہاں کی خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے یہ سٹارٹ میں ہیں اس کا خوبصورت میرر اس کی اوپر بھی آپ چک کریں خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں تو لونج میں مکمل بارہ بائے بارہ اس کی ٹائل لگی ہے اور یہ سامنے اس کا میڈیا وال بنایا ہے یہاں بھی آپ دیکھیں تو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گئی ہیں وال میں بھی خوبصورت ڈیزائنگ کی گئی ہیں اچھا یہ دیکھیں ایک خوبصورت اور پیارا اس میں فانوس بھی لگا ہے اچھا اس میں ٹوٹل سیون بیڈ روم ہے تو یہ ہے اس گھر کا فرس بیڈ روم یہ آپ چک کریں اس میں خوبصورت ٹائل لگی ہے وال پہ خوبصورت ڈیزائنگ کی گئی ہیں بڑے سائز کا بیڈ روم ہے یہ سامنے آپ دیکھیں تو یہ اس کا خوبصورت اور بڑے سائز کا وارڈ روب یہاں آپ چک کریں تو یہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اور اس میں بھی آرٹیفیشن گراس کے ساتھ خوبصورت ڈیزائنگ اور وال میں بھی خوبصورت ڈیزائنگ بنایا ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے آپ بات بھی چک کریں اس کی ایک سیریز بھی مہترین علاق والیٹی کی ہیں اس کی میرر وغیرہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں ونٹیلیشن کے لیے وہاں بھی ونڈو دی گئی ہیں اچھا اس کا دوسرا بیڈ روم بھی آپ دیکھیں ٹوٹل اس میں سیون بیڈ روم ہے ویڈ اٹیج بات ہے مل ٹائل لگی ہے اور اوپر اس کی خوبصورت اور بہتریل سیلنگ ہے بہتریل اس میں روپ لائٹ لگی ہے یہ وال پہ آپ ڈیزائن چک کریں تو اس میں وال پیپر کے طرف خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے اس کے ساتھ یہ ہے اٹیج بات اس میں بھی انڈین کمون انسٹال ہے ٹائل بھی اس میں تقریباً فل لگی ہے یہ بھی ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اچھا اس کا جو وارڈ روب ہے وہ وال میں ایڈجسٹ ہوئی ہے یہ ہے اس کا خوبصورت اور بڑے سائز کا کچن یہ ہے اب دیکھیں اس میں نیچے مکمل کبینٹ ہے یہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو بھی ہے یہ بیسن ایریا اچھا یہ ہے اس کا ریمیٹ ورنر اور یہ ہے اس کا الیکٹرک ہورڈ ایریا بہت ہی خوبصورت اور سپیشیس اس کا کچن بنایا ہے آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں فس فلور کی طرف بھی فس فلور کی جو سٹیر ہیں تو وہ لون سے دی گئی ہیں اس کا گھرل بھی آلہ کولیٹی کی ہے اور اس کے جو میرر ہے اس میں وہ بھی لگی ہے اچھا یہاں سے سیدھا آئے تو یہ ایک بیڈ روم بڑے سائز کا بیڈ روم ہے ونٹیلیشن کے لیے باہر کی طرف رنڈو بھی دی گئی ہے اور یہ وال پہ آپ دیزائن چک کریں خوبصورت دیزائن کی گئی ہے اس کا جو وارڈروب ہے وہ یہاں پہ چھوٹا سا وارڈروب بنایا ہے اور اس کے ساتھ یہ اٹیج باد ہے اس میں انگلیش کا موڈ لگی ہے اس کے ساتھ یہ ایک خوبصورت اور بہترین اس کا ٹائرس ایریا یہاں بھی آپ آرٹیفیشل گراس کے ساتھ اس کی خوبصورتی اور بھی بڑا سکتے ہیں آرٹیفیشل گملے وغیرے بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کپڑے وغیرے بھی واش کر سکتے ہیں تو آئیے اب اس کا لاؤنج ہے آپ یہ بھی دیکھیں خوبصورت اور سپیشیس اس کا لاؤنج بنایا ہے یہ اس میں جو کچن ہے تو یہ اوپن سسٹم سے کچن بنایا ہے اس میں بھی یہ ریڈی میٹ برنر بھی ہے اور اس کے علاوہ ونٹیلیشن کے لیے وہاں بھی ونڈو دی گئی ہے اوپر بھی خوبصورت کی بینٹ ہے اس کی سیلنگ بھی بہترین خوبصورت کمال کی سیلنگ یہ وال پہ بھی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے اور یہاں پہ اس کا یہ ایک بیڈروم تو اس میں بھی نیچے ٹائل ہیں اوپر اس کی بہترین خوبصورت سیلنگ ہے اچھا یہ بھی انٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے یہ اب دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ آٹیج بات ہے تو بات میں انڈین کا موڈ لگی ہے اور اس کی ایکسس سیلز وغیرہ بھی علاق پالیٹی کی ہیں اب آئیے اس کے جو دو آخری بیڈروم ہیں اس کا ویڈروم بھی کراتے ہیں یہ بھی اس کا بیڈروم ہے اس میں بھی نیچے خوبصورت ٹائل ہیں اوپر اس کی سیمپل سیلنگ اور سامنے والپے خوبصورت والپے پر کے ترور ڈیزائن بنایا ہے اب یہ دیکھیں تو یہ اس کا خوبصورت اور بہترین بڑے سائز کا وارڈروم لیٹیلیشن کے لیے یہ ونڈو دی گئی ہے اور ساتھ میں اس کا یہ آٹیج بات ہے اس میں انگلیش کا موڈ لگی ہے اور اس کی ایکسس سیریز ٹائل وغیرہ بھی خوبصورت طریقے سے انسٹال کی گئی ہیں لوکیشن بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہے ایگزیکٹو لاجز میں اس گھر کی لوکیشن بہت ہی بہترین ہے اس میں بھی نیچے ٹائل لگی ہے اس بیڈروم میں یہ وال میں دیزائن بھی ہے اور اس کے ساتھ والپے پر کے درور خوبصورت دیزائن بنایا ہے اس کی سیلنگ بھی بہترین ہے اور سامنے یہ اس کا وارڈروم بھی ہے اور اس کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ یہ ونڈو اور یہ اس کے ساتھ اٹیج باد ہے تو بعد میں بھی مکمل ٹائل لگی ہے ایک سے سیریز اور سب کچھ بہترین آلہ کولوڈی کی ہیں تو ٹوٹل اس میں ہو گئے سیون بیڈروم ویڈ اٹیج باد ٹو کیچنڈ ٹو ٹی وی لانچ ایک ون کارپور اچھا اس کا جو ٹا فلور ہے تو اس کی سٹیر یہاں سے دی گئی ہے لیکن ٹا فلور پہ بھی کچھ نہیں ہے سوائے وارٹر ٹینک کی اس میں صرف ایک وارٹر ٹینک بنایا ہے تو اس گھر کی لوکیشن دشاور ورسک روڈ پر ایکزیکٹو لاجز ہے اور اس گھر کی ڈیمانڈ چار کروڈ پیس لائے اس کی پرائس میں بات ہو سکتی ہے شکریہ